اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انساب نیوس پاکستان اور میں وہ آپ کے مذبان جعوید خان پاکستان جس میں پہلے بھی انساب نہیں ہے اور یہی امیدیں اس پاکستان کے عدالتوں سے جو اس میں ہو رہا ہے پاکستان کے ایک مخصوص عدالت نے اڈیالا جیل میں جا کے جو ہے وہ پاکستان تیریک انساب کے بانی اور وائز چیئرمن شام عمود قریشی کو جو ہے وہ دس دس سال کی سزا سنا دیئے یعنی عمران خان اور شام عمود قریشی کو سائپر کیس میں جو ہے وہ مخصوص عدالت نے ایک خصوصی عدالت نے جو ہے وہ اڈیالا جیل کے اندر جو ہے وہ عدالت لگا کے دس دس سال کی سزا سنائیے اب اس ریاست میں سے بڑا مزاک کیا ہوگا آپ خود سوچئے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر اس ریاست میں یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ لوگ دمکیا دے رہے ہیں اور یہ ان کے خط ہے یہ وہ ثبوت ہے تو اس پہ اس کو سزا دے دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ خط کیوں دکھا ہے آپ نے یہ ثبوت کیوں دکھا ہے کہ امریکہ جو کہ پاکستان کا باپ بنا ہوا ہے اس نے آپ کو دمکیا دی مطلب یہ کوئی سوال یا نشان ہے اس ریاست میں ایک بہت بڑا سوال ہے ہم پوچھنا چاہتے کہ خدا رہا یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ کو انصاف ملنے کے بجائے الٹھا دس دس سال کی سزا مل گئی ہے لیکن یہ تو کم از کم جو ہے وہ اللہ کی مہربانی اس ریاست میں کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ عمران خان کو اس ملک میں جو ہے وہ جنم دی اور عمران خان کو بڑا کر کے ملکہ وزیراعظم بنا کے بعد میں جو ہے وہ پورے نظام کو ننگا کروا ہے یہ اصل میں اللہ تعالی چاہتے تھے اللہ تعالی نے جو ہے وہ پورے نظام کو ننگا کرنا تھا اللہ تعالی نے سب کچھ دکھانا تھا اللہ تعالی نے دکھانا تھا کہ وہ لوگ جو بڑے معتبر بڑے عدو پہ بیٹے ہوئے جو پیرون بنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار سارے دنیا کو دکھانا دا یہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس لئے پر ایک سبب بنایا کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سارے ننگے ہو گئے اب میں حیران ہوں وہ قوت ہے جو عمران خان کو نہیں چاہتی کہ وہ حکومت میں جو ڈر چکی ہے جن کو دراصل شکست ہو چکی ہے وہ اب اس قدر ننگے ہو چکے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتے کہ جب بندہ پاگل ہو جاتے وہ خود کو کارنے لگ جاتے ہیں اب وہ خود کو کاٹ رہے وہ میں حیران وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم آٹھ پروری سے الیکشن سے پہلے اگر ایسا فیصلہ کریں گے یا عمران خان کو سزا سنائیں گے تو شاید لوگ جوے وہ عمران خان کو وڈ نہیں دیں گے لوگ جوے وہ عمران خان کو بول جائیں گے پاگل ہو احمق ہو آپ عمران خان کو سزا دیں گے تو عمران خان کی اور مقبولیت بڑھے گی عمران خان کو جوہے لوگ اور پسند کریں گے عمران خان وہ لیڈر ہے جو ڈٹا ہوا ہے آپ کچھ بھی کریں آپ دس سال نہیں سو سال کی بھی سزا سنائیں اس نے کہیں نہیں جانا وہ ڈیل نہیں کرے گا وہ اس ریاست میں مرے گا اس نے اس ریاست میں زندگی گزاری ہے وہ کہیں نہیں جائے گا وہ اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ جینا مرنا پسند کرے گا تو خدا رہا آپ کس فاگلپن کا شکار ہو چکے ہیں لوگ جو ہے وہ عمران خان کو ووڈ دیں گے لوگ بڑی تعداد میں آٹھ پروری کو نکلیں گے اور ایسی شکست ہوگی کہ یہ یاد رکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے خصوصی عدالت نے جو جج ابو الحسنہ ذل کرنے نے جو فیصلہ سنائے یہ ایک احمق جج ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ فیصلہ دے کچھ چیز پر ہے یہ فیصلہ جو اس نے دیا ہے یہ فیصلہ اگر آپ اس نے تو ابھی مختصر فیصلہ دیا ہے جو مختصر فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق میں یہ بات کہہ رہا ہوں باقی تفصیلی فیصلہ تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے اس کے میں جو چیزیں اس نے دیوئی ہے جو اس نے دلائل دیوئے اپنی طرف سے جو قانون کا اس نے سہارا لیا ہے اسلام آباد آئے کورڈ میں یا سپریم کورڈ میں چلا گیا میں کہتا ہوں یہ پہلی پہشی پہ سزا موطل ہو جائے گی میں حیران ہوں کہ یہ صرف عوام کو کمزور کروانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آٹھ پروری سے پہلے شاید عوام جوئی وہ ڈر جائے میں سمجھتا ہوں عوام نہیں ڈرے گی عوام جوئی وہ آٹھ پروری کو نکلے گی اور یہ جو قوتیں ہیں ان کو ایسی شکست ہوگی عبرتنا شکست ہوگی یہ جوئے وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے آپ لوگوں نے جوئے وہ عمران خان کو جیل میں بند کر کے جوئے وہ پہلے سے شیر بنایا ہوا ہے اب آپ انہیں مزید سزادر سزا سنا رہے ہیں عابت اُس کو جوئے وہ اتنا بڑا ہیرو بنا چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کئی مر بھی گیا تو وہ جو ہے وہ تو اپنی تاریخ بنا چکا ہے وہ تو آپ لوگوں کو ننگا کر چکا ہے وہ تو نظام کو ننگا کر چکا ہے اس نے عام لوگوں کے جو عزت رولی ہے آپ کی عزت جوہے وہ ساری زندگی بے شک سو سال بھی گزار دیں آپ یہ عزت دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے تو وہ تو اپنا کام کر چکا ہے وہ تو ساری نظام کو ننگا کر چکا ہے تو نظام خدارہ ہوش کے ناخن لے یہ جو نظام میں بیٹھے ہوئے بڑی بڑی قوتے ہیں مقتدر اعلہ ہے جو خود کو بڑے پیرون سمجھ رہے وہ ہوش کے ناخن لے آپ اپنی پیرونیت دکھانے کے چکروں میں جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ ڈوب رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کر کے آ رہے ہو آپ اس ریاست کو ایک متنازعہ ریاست نہ بنائے آپ اس ریاست کو وہ ریاست بنائے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس ریاست کی تاری پی کرے تینک یو پار واشنگ ملتے کسی اور وی لوگ میں دیجئے مجھے اجازت اللہ نگے